ہمیں دیکھتے ہی ہماری طرف دوڑ پڑے اور ہمارے ساتھ ہی عمارت میں داخل ہوئے اندر لوگوں کی تعداد کل جتنی تو نہیں تھی مگر اتنی کم بھی نہیں تھی چوکی کے اطراف دری پر متدد لوگ بیٹھے تھے ہماری آمد کا شور سن کے چوکی کی وسط میں بیٹھا وہ پانڈے دادا اچھل پڑا اور سر جھٹکتا چیختا دونوں ہاتھ پھیلائے وٹھل کے سینے سے آکے چمٹ گیا کیا دادا آپ ان کو کدھر کو چھوڑ گیا وہ مندلاتی آواز میں بولا تمام لوگوں نے ہمارے گرد گھیرہ ڈال دیا پانڈے دادا وٹھل کی کمر پکڑے اسے چوکی پر لے گیا جب تک وٹھل بیٹھ نہیں گیا آپ ان سے جاستی دیر ادھر ٹکا نہیں جائے گا سمجھا دادا پانڈے کسی توقف کے بغیر بڑھ بڑھاتا رہا کہنے لگا کہ کل سے یہاں لوگوں کا تانتہ بندہ ہوئے لوگ آتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں اور ترہ ترہ کے سوالات کرتے ہیں وہ کس کس سے بات کرے اور کس کس کو سمجھائے لوگ جاتے ہی نہیں جیسے ان کے بیٹھے رہنے سے دادا لوٹ آئے گا وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے سبس ویرے ہمارا انتظار شروع کر دیا تاکہ بھی ٹھلائے تو اس کے پیر پکڑ کے اسے اس ذمہ داری سے سبق دوش کر دینے کی منت کرے بولیا نے بھی اس کی تصدیق کر بتایا کہ کل ہمارے جانے کے بعد بھی رات تک بہت سے پاڑوں کے دادا یہاں بیٹھے رہے جو ہمارے سامنے چلے گئے ان میں سے کہیں پھر شام کو واپس آگئے آخر پانڈک ان سے کہنا پڑا کہ بہتر ہے اب وہ اپنے پاڑے دیکھیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کے دادا کو ختم کرنے والوں کا خوج لگائیں جتنی دیر ہوگی دادا کی روح بے قرار رہے گی اور اس میں خود ان کا قرار بھی مزمر ہے یوں وہ دادا سے اپنی وبستگی کا حقی ادا نہیں کریں گے بلکہ اپنے ساتھ بھی سلوک کریں گے جتنی دیر ہوگی ثابت ہوگا کہ دادا بہت بے وقار بہت حقیر اور بہت اکیلہ تھا پھر تو پاڑے کا ہر دادا ایسا ہی ہے ایسا ہی بے اما یہ رسم چل پڑی تو گلیا کے کہنے کے مطابق پانڈے دادا نے ان سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ یہاں حاضری سے کچھ نہیں ہوگا اس طرح اگر وہ دادا سے اپنا تعلق جدانے اور اس کے پاڑے کے لوگوں پر کچھ تاثر قائم کرنا چاہتے ہیں تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں نئے دادا کو چہرے پہچاننے خوب آتے ہیں اور شہر کے پاڑوں سے اس کے مراسم پچھلے کسی حوالے اور سیفارش پر کتنی دیر چلیں گے سب کو نئی کھیتی بونی ہوگی مہم کے پاڑے پر پیرو دادا کے پس ماندگان اور اس کی چوکی پر بیٹھنے والے نئے دادا کی نظروں میں سرخروی مقصود ہے تو اس کا یہی طریقہ نہیں یہاں بیٹھے رہنے سے دادا کے لیے اپنے دکھ کا اظہار ہے تو بے شک جم جم کے بیٹھیں لیکن دادا کا حساب صاف کر کے پانڈے نے ان سے اور بھی بہت کچھ کہا تھا بالے اور جاجی کے سیوات تقریباً وہ سب ہی چلے گئے تھے لیکن رات گئے تک دوسرے لوگوں کی عام درخت جاری رہی اور پانڈے ان کے درمیان بیٹھا خود کو نوچ تک خزوڑتا رہا گلیا کہتا تھا کہ پانڈے لوگوں کی باتیں سن سن کے اور ان سے باتیں کرتے کرتے خود رونے اور تل ملانے لگتا ہے کہ اسے کن کانٹوں پر بٹھا دیا گیا ہے یہاں اس کے ہاتھ پیر جکڑے ہوئے ہیں بار بار پیرو دادا اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے رات کو صرف ایک دو گھنٹے کے لیے پانڈے سو پایا سو بھی پایا یا نہیں زورا اور چھیدہ نے اسے باعصرار چوکی سے اٹھا کے پیرو کے حس کمرے میں پہنچا دیا ہم پاڑے پہنچے تو بالے موجود تھا دینہ بھی کچھ تیر میں آ گیا اندھیری سے سکندر بھی جا جی وہاں نہیں تھا میں نے بالے کو الگ لے جا کر بات کرنے کا ارادہ کیا لیکن پھر رک گیا کہ پہلے مجھے خود بالے کی ٹو لینی چاہیے اور پاڑے کے دوسرے لوگوں کا احوال سننا چاہیے ایک نہیں جانے کتنے ہیں جن کا دادا اور ماچی عمر بھر کا ساتھ رہا ہے ایسے بے تعلق نہیں بیٹھے رہے ہوں گے وہ جتنے شکستہ ہیں اتنے برگشتہ بھی ہیں اور کچھ نہیں تو وہ افواہیں ساتھ لائے ہوں گے حالی ذہن میں خدروں پودے اگاتے ہیں سب ہی بیکار نہیں ہوتے افواہوں کبھی یہی ہے دس میں سے کسی ایک کی تو کوئی بنیاد ہوگی مجھے خیال آیا پولیس نے وارداد کی جگہ کے آس پاس مقینوں اور رہگیروں سے اچھی طرح پچھ کچھ کی ہوگی پولیس کو ان سے کوئی کارامت بات معلوم نہیں ہوئی ہوگی ضروری نہیں کہ پولیس ہر آدمی تک پہنچ گئی ہو ہر آدمی نے اپنا زینہ کھلا رکھا ہو لوگ خوف و دہشت میں نہیں بتا پاتے اور پولیس سے دور رہنے ہی میں آفیت سمجھتے ہیں میں وہاں جا سکتا ہوں ایک کوشش کر لینے میں کیا جاتا ہے زورا نے وٹھل کے سامنے ہکا رکھ دیا پانڈے کے حکم پر سماوہ بھی علاقے رکھ دیا گیا سکندر آتے ہی وٹھل کے پاس بیٹھ گیا تھا جیسے ہی پانڈے دادا چھپ ہوا اس نے وٹھل کو اطلاع دی کہ رات کے اندھیری کے علاقے میں پولیس نے اچانک کئی کرو پر چھاپے مارے اور کئی آدمی گرفتار کر کے لے گئی ہے سب کے سب کاروباری ہیں اور اندھیری کے پاڑے سے بلواستہ یا بلاواستہ ان کا رابطہ رہا ہے میں وٹھل کے قریب بیٹھا سب کچھ سن رہا تھا سکندر نے صرف اطلاع دی تھی تفسرہ نہیں کیا تھا لیکن اس کا اشارہ واضح تھا کہ پولیس کو اندھیری کے علاقے میں کوئی نشیب نظر آیا ہے یا کوئی اور راستہ نہ دے کے پولیس بھی آہرکار اسی مفروضے پر تکیہ کر رہے کہ راجن کے سر پر ایک عورت کے ہون کا الزام ڈالنے والے لوگ پیرو کے لئے بھی بہت تنگ دل بہت بے رہم ہو سکتے ہیں بیرو راجن کی دیوار جو بناوا تھا ہو سکتا ہے حوالات میں بند راجن ہی نے اس طرف پولیس کی توجہ دلائی ہو سکندر گرفتار ہونے والوں کے نام بتا رہا تھا ہمیں پادے آئے پندرہ بیس منٹ سے زیادہ نہیں ہوئے تھے کہ بڑے دروازے سے لچمی لپکتا چھبکتا اندر داخل ہوا اور درمیان میں بیٹھے لوگوں کو پھلانکتا ہوا چوکی پر سیدھا وٹھل کے پاس آیا اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا ہے دادا وٹھل کے پیر چھوکے وہ اکڑی اکڑی سانسوں سے بولا اب ان کلابے سے آتا ہے ادھر تھانے میں اب ان کو پتا لگا ماری اندر ہے وٹھل نے منال ہونٹوں سے ہٹا لی کیا بولتا ہے رہے ہاں دادا ماری ادھر تھانے میں پڑا ہے ماری پانڈے حیرہ سے بولا جا جی کا گھر بھلی ہاں دادا کیوں سیدھا بول اب انہیں تھانے میں جانے واسب بہت ہاتھ پیر مارا پر ادھر آکے پیچھے اکھا پولیس لگا پڑا ہے اور لوگ اپنا اپنا بولیاں نکالتا ہے اب ان بھاگ کے جا جی کا پڑے کی طرف گیا ادھر بھی پولیس تھا پھر گھر دیکھنے کو نکلا پولیس ادھر بھی کسی کو اندر جانا نہیں مانگتا پانڈے نے متوش لہجے میں پوچھا جا جی کدھر ہے اب ان پوچھا تھا پر ادھر کوئی بھی ٹھیک نہیں بولا آزو بازو کلابے پڑے کا ایک بھی آدمی اب ان کو دکھائی نہیں پڑا پانڈے نے وٹھل کی طرف دیکھا وٹھل کے پیشانے پر لکیرے کھچ گئی تھی سب کی نگاہیں اسی پر مرکوز تھی مگر وہ بت بنا رہا اب ان کو بہت الٹا دکھائی پڑیلا ہے دادا تھانے پر پولیس کا بہت سا موٹر گاڑی کھڑا ہے لچمی نے اس ضراری انداز میں بتایا کہ وہ جا جی ہی سے ملنے کے لئے کلابے کی طرف گیا تھا گیٹ وی آف انڈیا کے قریب اسے ایک شناسہ سپاہی نظر آیا لیکن اسے بھی کچھ حلم نہیں تھا کہ ماری تھانے میں کیوں موجود ہے اور پولیس نے جا جی کا پاڑا اور گھر کیوں گھیرے میں لے رکھا ہے سپاہی نے لچمی کو مشورہ دیا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے علاقے سے نکل جائے یا کہیں چھپ جائے اور جب تک کچھ واضح نہ ہو باہر نہ نکلے کسی سنگین واقعہ ہی پر پولیس کی اتنی بڑی تعداد حرکت میں آ سکتی ہے سپاہی کی طلاق بامو جب ماری کو تھانے میں آئے گھنٹے بھر سے زیادہ نہیں ہوا تھا لچمی وہاں نہیں رکا اور گلیوں گلیوں نکلتا سواری پکڑ کے سیدھا پاڑے آ گیا چوکی پر سکوت شاہ گیا تھا ابھی تھا ہموش بیٹھا ہکے کے کش بھرتا رہا لمبوں بعد اس نے بالے اور زورا کو اشارہ کیا دے کیا اورے یہ لادو کا کیا بولتا ہے بالے اور زورا فوراں اٹھ گئے میں بھی ان کے ساتھ اٹھا تھا مگر بیٹھل نے تند لہجے میں مجھے اپنی جگہ بیٹھے رہنے کی ہدایت کی میرا خیال تھا ہم تینوں ابا جان کی موٹر میں جائیں جو پڑے کی گلی کے سیرے پر کھڑی ہے میں نے پوچھنا چاہا کہ جب بالے اور زورا جا سکتے ہیں تو ویٹھل مجھ پر پبندی کیوں لگا رہا ہے لیکن ادھر سے جمرو نے میرا ہاتھ کھینچ کے مجھے چپ چاپ بیٹھ جانے کی تلقین کی ناچار میں بیٹھ کیا تھا ہم میں نے ویٹھل سے کہا کہ بالے اور زورا موٹر لے جائیں تو بہتر ہیں میرا مقصد تھا وہ جلد واپس آ جائیں گے ویٹھل نے سنی انسنی کر دی بالے اور زورا نے بھی ویٹھل کے ردعمل کا انتظار نہیں کیا جیسے میں نے کوئی بہت فضول بات کہی ہو وہ دونوں ایک بھی لمحے کی تحیر کیا بغیر دروازے سے نکل گئے لوگ باقودر کیا بولتا تھا جیسے ہی زورا اور بالے نگاہوں سے اوجل ہوئے پانڈے اور دادا لچمی پر نراس ہونے لگا کہ وہ اصل بات جانے بغیر وہاں سے کیوں چلایا اپنے نہیں آنے کا تھا پر ویٹھل نے ہاتھ اٹھا کے لچمی کو روک دیا اور دھیمی آواز میں پانڈے سے کہا کہ فیلحال زورا اور بالے کی واپسی کا انتظار کیا جائیں گوئے ویٹھل کی مراد یہ تھی کہ لچمی کو اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم جتنا وہ بتا چکا ہے اور ابھی کوئی قیاس رائی قبل از وقت ہوگی یا اس احتیاط کی وجہ دوسری تھی چوکی کی طرح فرش پر مختلف پادوں کے دادا اور علاقے کے آدمی بیٹھے تھے ان کے سامنے کوئی حجت مناسب نہیں تھی انہیں بس ایک حد تک شامل رکھنا چاہیے تھا مگر یہی بات تھی تو ویٹھل لچمی کو لے کے اندر جا سکتا تھا وہ وہی موجود رہا اور چند ثانیوں بعد لچمی اس کے سامنے سے ہٹ گیا مجھ سے وہاں بلکل بیٹھا نہیں جا رہا تھا کموں بیش سبھی کا یہی حال تھا جمرو شامو ماتی چھیدہ دینہ سکندر گلیا سبھی کا ان کے چہروں پر رنگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے سب بار بار ویٹھل کو دیکھتے ویٹھل سر جھکائے ہکا گرگڑاتا رہا شاید کسی کو بھی اس کی ہموشی اچھی نہیں لگ رہی ہوگی لگتا تھا وقت جیسے نکلا جا رہا ہے اور ویٹھل یقینا کسی غفرت کا مرتقب ہو رہا ہے پانڈے دادا سے برداشت نہیں ہوا ایسے کیسے دادا وہ منتشر لہجے میں بولا ماری ایسا کیا ویٹھل نے اسے بات پوری نہیں کرنے دی اور نگواری سے کہا کیا بولیں دادا اپنے یہی سوچتا ہے ماری ادھر کیسے چلا گیا پانڈے علشی ہوئی آواز میں بولا ماری کو اپن چھوکری ٹیم سے جانتا ہے دادا ہی نے اس کا شادی جا جی سے بنایا تھا ویٹھل کی ہموشی پر پانڈے پیچھو تاپ کھانے لگا اور لچمی کو گالیے بکنے لگا جا جی تو رات ادھر اب ان لوگ کے ساتھ تھا دادا دینا نے جھجکتے ہوئے کہا رات اپن سب ساتھ میں بھائی نکلا تھا کدھر جاتا تھا ایک دم بھوت معافک شکل بنا تھا کپڑا میلہ چکیٹ کتنا دن سے ادھر ہی تھا اپن بولا بھی بہت ہو گیا گھر جا کے تھوڑا آرام کر بابا نہیں جانا مانگتا تھا اپن گالی دیا کہ سالہ بھی دادا کا ایسا داندہ ہے تو کاہے کو حالی پیلی ادھر چھوڑی ڈالے بیٹھا ہے ابھی گلے ماں پٹہ ڈال کے تین چار کو ادھر لائے تو اپن بولے ہاں دادا کا سگا دادا کا جانی ہے دفعہ ہو گیا اب ان کو بعد میں دھیان بھی آیا کہ تھوڑا جاستی بول گیا پانڈے جو مو میں آیا کہتا رہا بٹھا نے دخل نہیں دیا وہ شاید سن بھی نہیں رہا تھا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو ماری کا تھانے میں ہونا اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنی اس کے گھر اور کلابے کے پاڑے کے اطراف پولیس کی مٹر گشت لچمی کی اطلاع بہت دھوری تھی کچھ بھی ممکن تھا ہو سکتا ہے رات اندھیری کی طرح پولیس نے اب کلابے کا روح کیا ہو اور محض معمول کی بات ہو یا رات اندھیری سے گرفتار ہونے والے تاجروں نے کلابے کی طرف اشارہ کیا ہو پولیس کی ہر کاروائی دور سے اتنی شدید نظر آتی ہے گزشتہ تین دن سے پولیس مختلف جگہوں پر چھاپے مارتی رہی ہے مگر ماری کیوں ماری نے ایسا کیا جرم کیا ہے کہیں ماری لپیٹ میں نہ آگئی ہو گول اچمی نے اسی کے بارے میں بتایا تھا ممکن ہے جارجیو کلابے کے پاڑے کے دوسرے آدوی بھی تھانے میں موجود ہوں زورہ اور بالے کو جلد یا بدیر واپس آنا ہی تھا مگر ان کے آنے سے پہلے مطلف امکانات کا ایک اندازہ لگا لینا بہتر تھا کلابے کے پاڑے پر ہونے والے کس بھی واقعے سے مہم کے علاقے کا ردعمل مشروع تھا پٹل کی ہموشی اس کے استراب کی گماز تھی پیش بینی اور پیش بندی کے استراب کی میری نظریں بھی جانے کہاں کہاں بھٹک رہی تھی اور کسی ایک جگہ ٹھیرتی ہی نہ تھی نگاہ کا تعلق بنیائی سے نہیں ہے نگاہیں بے نور آنکھوں کی بھی ہوتی ہیں اور ان کے لیے پردے زابی اور فاصلے کی شرط نہیں اور ارادے کی بھی پانڈے دادا کچھ تیر کے لیے سکون سے بیٹھا رہا تھا لیکن پھر بیچین ہونے لگا پچھ پڑتی آواز میں وٹل سے بولا ابھی اپنی خود کلابی کی طرف کیوں نہ چلے دادا میں نے بھی بے اختیار اس کی تائید میں آواز اٹھائی میرے پیچھے سے کسی اور نے بھی وٹل نے سر اٹھا کے تند نظروں سے پہلے مجھے دیکھا پھر پانڈے دادا کو اس پارٹ لہجے میں بولا ادھری کون گئے ہیں دادا اپنے ہی آدمی ہیں پانڈے دادا سر ہلاتا رہ گیا وٹل کی کوئی ہوایش نہ ہوگی یقیناً اس نے پانڈے اس کے گرد بیٹھے ہوئے داداوں کی رسیاں ڈھیلی کرنے کے لیے چائے کا ذکر کیا تھا پانڈے ماتے پر ہاتھ مارنے لگا جیسے اس سے کوئی بڑی فروگزاشت ہو گئی ہو سماوہ سے بھاپ اٹھ رہی تھی اور اب بابو نامی پاڑے کا ایک آدمی منتظر بیٹھا تھا پانڈے نے زور سے چھکتے ہوئے سے چائے کا حکم دیا حالانکہ بابو قریب ہی تھا چھے دانے چائے کی پہلی پیالی وٹل کے آگے رکھی تھی کہ یق بیق سب کی نظر دروازے کی طرف اٹھ گئیں کرتے پجامے اور واسکٹ میں ملبوس ایک دھیڑ عمر آدمی دروازے پر گلیا سے کچھ پوچھ رہا تھا ترمیانہ کد درمیانہ تنو توش سرمئی رنگ وزہ کتا سے وہ اجنبی لگتا تھا اجنبی لوگوں کی عامد و رفت جاری تھی اور کسی طرح کی روک ٹوک نہیں تھی جانے اس نے کیا پوچھا تھا کہ گلیا کو حجت کرنا پڑی اسے وہاں روکے گلیا لبکتا ہوا چوکی کی طرف آیا اور وٹل کے پاس پہنچ کے بولا دادا وہ زہیر کا نام لیتا ہے بولتا ہے اب ان کو اسے ضروری کام پڑا ہے زہیر میں نے چونک کے کہا اب ان بولا اب ان کو بول دیو گلیا نے تیزی سے کہا پر وہ میں فوراں اٹھ گیا لیکن وٹل نے ہاتھ اٹھا کے مجھے منع کر دیا اور نوارت کو قریب آنے کا اشارہ کیا وہ ہمارے ہی طرف دیکھ رہا تھا اب ان کو اوپر کا دکھائی پڑتا دادا گلیا نے دبے لہجے میں کہا اوپر سے اس کی مراد پولیس تھی مجھے بھی یہی شک گزرا تھا اتنی دیر میں وہ تیز قدموں سے چلتا فرج پر بیٹھے وے لوگوں کو عبور کرتا چوکی کے پاس آ گیا اور جوتے اتار کے وٹل کے سامنے بیٹھ گیا اس کے زبان کھولنے سے پہلے وٹل نے درشتی سے پوچھا کیا بات ہے اب ان کو زہیر صاحب سے ملنا ہے اس نے دیمے لہجے میں کہا کام بولو اب ان کو انہی سے ملنا ہے وہ ہچکچاتے ہوئے بولا اس کے لہجے میں آجزانہ اسرار تھا میں وٹل کے پہلوں میں بیٹھا ہوا تھا اس سے پہلے کہ وٹل کوئی جواب دیتا میں نے اسے بتایا کہ میرا نام زہیر ہے مجھے دیکھ کے اس کی آنکھوں میں چمک سی امڑ آئی وہ کھسک کے جھٹ میرے قریب آ گیا اور سرگوشی میں بولا کہ مجھے اے ڈی آئی جی صاحب نے بلایا ہے اے ڈی آئی جی میری آواز سے پٹا گی جی جناب شکلہ جی نے میں نے حیرانی سے کہا جی جناب آپ کو اور وٹل صاحب کو میں نے وٹل کی طرف دیکھا اور اسے بتانا چاہا مگر وٹل نے سن لیا تھا کدھر ہے صاحب اس نے بھاری آواز میں پوچھا ادھر ہی تھانے کی طرف وٹل نے بس ایک لمحے تعمل کیا ہوگا کہ اٹھ کھڑا ہوا پانڈے دادا اور چوکی پر موجود سبھی ایک دم ہمارے ساتھ اٹھ گئے وٹل نے انہیں بیٹھے رہنے کی ہدایت کی اور چوکی سے اتر گیا ابھی کدھر دادا پانڈے دادا وحشت سے بولا میں نے نہیں دیکھا وٹل نے کیا اشارہ کیا تھا جو پانڈے دادا کا پھڑکتا ہوا جسم ٹھوٹا گیا تھا وٹل نے اسے مزید استفسار کی محلت نہیں دی اور باوجلت دروازے کی جانی بڑھ گیا مہم کا تھانا پانڈے سے ہسی دور تھا باہر منتشر کھڑے ہوئے پانڈے کے کئی آدمی تھے اور وٹل کو دیکھ کے سیدھے ہو گئے وہ ہمارے پاس آیا ہی چاہتے تھے مگر ہماری بے تپاک آنکھوں سے انہوں نے جان لیا کہ سر دست ہمیں ان کی توجہ کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمیں جلدی ہے ان کی رکھنا اندازی نگبار خاتیر ہوگی وہ بس چند قدم بڑھ کے رہ گئے گلی کے آخر میں دائے جانب مرتے ہوئے میری نظر پاڑے کی طرف گئی میں نے وہاں چبھترے پر گلیا لچمی چھیدہ شنکرات جنگرو اور مارٹی کے علاوہ بہت سے لوگوں کو کھڑے دیکھا سب ہمارے پیچھے آنے کے لیے بے چین تھے سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی اباجان کی موٹر میں ڈرائیور انگرہ تھا موٹر سے ہم جلدی پہنچ سکتے تھے میں نے ویٹھل کو مشورہ دینا چاہا لیکن موٹر کے سامنے مہنچنے کے باوجود وہ آگے چلتا رہا میں بھی چھپ رہا اس اجتناب کی تعویل سمجھ میں آتی تھی ویٹھل کو کسی آمادگی کے لیے شاید کچھ وقت درکار تھا لچمی کی اطلاع کے چند منٹ بعد شکلہ کے ہر کارے کی آمد ایک کی سسلے کی کڑی معلوم ہوتی تھی کوئی غیر معمولی بات ہی ہوگی جو شکلہ نے اس طور ہمیں طلب کیا تھا اور ویٹھل کو بطور خاص سادہ پوش سے اس سسلے میں کچھ سنگن مل سکتی تھی لیکن ویٹھل نے اسے کسی مشکل میں نہیں ڈالا پاڑے پر آتے وقت دھوپ اتنی تیز نہیں تھی نہ سڑک پر ایسا حجوم تھا پیدل چلنے والے بہرال اپنا راستہ نکال لیتے ہیں ہم کسی رکاوٹ کے بغیر تیز قدمی سے فاصلے تیہ کرتے رہے ابھی ہم پاڑے سے کوئی میل بھر دور آئے ہوں گے کہ شکلہ کا فرستادہ اور سادہ پوش چلتے چلتے ہڑ بڑا سکیا اور اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کے ہمیں روک لیا اسی لمحے سامنے سے پولیس کی جیپ ہارن بچاتی ایک چھٹکے سے ہمارے قریب ٹھہر گئی اس میں پولیس آفیسر اور سیپائی بیٹھے ہوئے تھے شکلہ نظر نہیں آیا رکتے رکتے جیپ کچھ دور گزرتی چلی گئی ابھی ڈرائیور نے انجن بند نہیں کیا تھا کہ ایک نوجوان افسر جست لگانے کے انداز میں اتر پڑا درمیان کا فصلہ اتنا نہیں تھا چند قدم بعد وہ ہمارے سامنے کھڑا تھا اسے دیکھ کے سادہ پوش کا جسم تن گیا اور اس نے سپاہیانہ تندہی سے آفیسر کو سلام کیا نوجوان افسر نے سر کی حفیف جمبر سے اسے جباد دیا کسی قدر نگواری سے اس کی پھیلی پھیلی آنکے ہم پر جم گئی تھی اسے کچھ کہنی کی ضرورت نہیں پڑی اس نے ہچکچاتے ہوئے جیپ کی طرف اشارے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ وٹھل اسی جانب چل پڑا اور اس سے پہلے کہ ارد گرد تھوٹکے راہ گیروں کی بھیڑ لگتی ہم جیپ کی پچھلی نشست پر جا بیٹھے ٹرائیور کو بہت اجلت معلوم ہوتی تھی جیپ مرنے پر پاڑے کی طرف جانے والا راستہ سامنے آ گیا میں نے مارٹی جمرو گلیا لچمی پاڑے کہ کئی آدمی ادھر ادھر سڑک پر کھڑے دیکھے ہمیں کچھ حبر ہی نہیں ہوئی وہ ہمارے پیچھے آ رہے تھے اور اتنی دور آگے تھے کہ ہمارے ان کے ماں بین گزوں کا فاصلہ رہ گیا تھا مگر جیسے جیپ کی رفتار تیز ہوتی گئی فاصلہ بڑھتا گیا تا ان کے منظروں سے اجل ہو گئے ٹرائیور اور آفیسر کے علاوہ دو بندوق بردار سپاہی بھی ہم تینوں کے اضافے سے جگہ کی تنگی ہو گئی تھی سڑکوں پر گونجدے شور کی وجہ سے کوئی بات کرنا یوں بھی ممکن نہ تھا ممکن ہوتا بھی تو اب کچھ جاننے سے کیا حاصل تھا مام کا تھانہ آیا چاہتا تھا سب گونگے بنے بیٹھے رہے راستے میں نوجوان آفیسر نے کئی بار مڑ کے ہمیں دیکھا جیسے ہم کہیں غائب تو نہیں ہو گئے میں نے فٹ پیری پر اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی تھی ان میں ہشونت نہیں تھی جتنی وحشت اور حیرانی اس کا چہرہ تم تمہا رہا تھا اور وہ کسی حد تک بدحواز بھی لگتا تھا ہم سے اس کا برطاؤ عام پولیس والوں جیسا نہیں تھا اس کی وجہ شکلہ سے تعلق کی ریاد تھی یا شہر کے سب سے بڑے دادا کا لحاظ مانے تھا یا کچھ اور کوئی خاص ہدایت کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ہماری حیثیت کیا ہے ایک طرف ہو جاتے ہیں دس پندرہ منٹ کے قریب گزر گئے جیپ نہیں ٹھہری مجھ سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا ہم ماہم کے علاقے سے آگے نکل آئے تھے میں نے سوچا وٹھل سے کہوں یا اپنے پاس بیٹھے وے سپاہی کو ٹوکھوں کہ وہ ہمیں کہاں لیے جا رہے ہیں لیکن کہیں بھی کوئی بھی منزل وہ ہمارے لیے سے کیا فرق پڑتا ہے میں نے اپنی زبان بند رکھی وٹھل نے بیڑی سلگا لی تھی اور لوہے کے ڈنڈے سے ٹیک لگائے دائیں جانب کے بھاگتے منظر دیکھنے میں گم تھائی اپنے آپ میں وہ کلابے کا تھانا تھا جیسا کہ لچمی کہہ رہا تھا چار دیواری کی طرف بڑی تعداد میں سپاہی گشت کر رہے تھے اندر بھی سپاہیوں کی تعداد کم نہیں تھی اتنے لوگوں کی موجودی کے باوجود تھانے پر سناٹا سچایا ہوا تھا جیپ سامنے کے حصے کے بجائے کونے پر ایک کول کمرے کے سامنے روک گئی اگلی نشست سے پولیس آفیسر تیزی سے نیچے اترا میں بھی اس کے ساتھ اٹھ گیا تھا لیکن ویٹھل کو لیکن ویٹھل کو بے حصہ حرکت دیکھ کے ٹھائر گیا پولیس آفیسر جب تک جیپ کے پیچھے ہمارے طرف نہیں آیا اس نے ہم سے اتنے کے لیے نہیں کہا ہم بیٹھے رہے کمرے سے ملک دلان جیسے ایک متسر حصے میں پولیس آفیسر نے ہمیں کرسیوں پر بیٹھنے کی ہدایت کی اور وردی درست کرتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا دونوں بندوق بردار سپاہی باہر رہ گئے سادہ پوش بھی پولیس آفیسر کو گئے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اندر سے یکا یک شکلہ نمدار ہوا اس کی آنکھیں جلس ہی رہی تھیں ہم دونوں کھڑے ہو گئے آدمی کی نگاہ پہلے مانوس چہروں پر جاتی ہے اس کی نظر پہلے مجی بر پڑی ہوئے تہاشا میری طرف بڑھا اور میرا شانہ جکڑ کے بولا آو آو اندر آجاؤ میری نگاہ بے ارادہ ویٹھل کی طرف گئے شکلہ کو اکتم ویٹھل کی موجودی کا احساس ہوا اور اس نے ویٹھل کے سلام کا جواب جلدی جلدی سر ہلاتے ہوئے دیا آو دادا ویٹھل ویٹھل کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اس نے اسے بھی اندر چلنے کی تلقین کی اس کی ہجانی حالہ سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے ہمارا شدہ سے انتظار تھا اس کے اس دراب انتشار کے باوجود مجھے اپنا جسم کلتا وہ محسوس ہوا جیسے کہیں کوئی دریچہ واہ ہو گیا ہو شکلہ کے رویے میں ماندت نہیں تھی مگر جو بات پی تھی شکلہ کے ہاں ہمارے لئے ماندت تو ویسے بھی محال تھی وہ اداس اور مایوس ہی ہو سکتا تھا ہمارے لئے پلیس والا کبھی نہیں ہو سکتا تھا کمرے میں کئی اور افسران بھی جمع تھے سب کرسیوں سے اٹھ گئے ان کی متجسس نگاہیں ہم دونوں کو حصار میں لئے ہوئے تھی مگر وہ لوگ زیادہ دیر کمرے میں نہیں ٹھہرے شکلہ نے زبان سے کچھ نکام اگر کوئی اشارہ کیا ہوگا سب کمرے سے نکل گئے میرے دل کی حرکت جیسے مدوم ہو گئی تھی ہم کرسیوں پر بیٹھ گئے شکلہ ہم سے بہت قریب میز کے کنارے پر بیٹھا رہا اور کسی تخیر کے بغیر اس نے ویٹھل سے پوچھا صرف اتنا اتنا ہی کیا بات ہے شکلہ صاحب ویٹھل نے تندی سے پوچھا شکلہ نے ہنکاری بھری اور ویٹھل کو گھورتے میں بولا ماری تم کو کب سے نہیں ملی دادا دادا کے پرسے میں پرسنس کی صورت دیکھی تھی ایک بار کو بس ویٹھل نے جز بس ہو کے کہا اپنا اسے زیادہ ناتا نہیں ہے صاحب پیرو دادا کا بہت تھا لوگ بولتے ہیں دادا نے بس اسے جنا ہی نہیں تھا کارٹ پیٹ کے باقی کا سارا دادا نے بنایا تھا اس کو گھورے سے اٹھا کے گھر میں رانی بنا کے بٹھایا تھا اس نے اور کچھ شکلہ بیتابی سے بولا کلابے کے دادا جاری کے ہاتھ میں دادا نہیں اس کا ہاتھ دیا تھا پر صاحب صاحب بولو بات کیا ہے صاحب تم ماری کو کب سے جانتے ہو زیادہ ٹائم سے نہیں بیس پچیس دن سے اوپر نہیں ہوئے ویٹھل نے ٹھہرے وے لہجے میں کہا بات کو بھی ہم نے دو بار سے زیادہ اس کو نہیں دیکھا لیکن ماری تو تم کو خوب جانتی ہے ہم کو ویٹھل کی آواز ہونچی ہوگی اپنے کو نہیں پتا کیسے دادا نے بولا ہوگا ہر جگہ اپنے لئے ایسے ہی اٹھا سیدھا بولتا تھا تم زہیر تم کب سے اسے جانتے ہو یہی جو ویٹھل بھائی بتا رہے ہیں میری زبان لقنت کرنے لگی مگر آپ کیا ماری نے کہیں ہمارا نام لیا ہے ہاں وہ کھوئے لہجے میں بولا ماری یہاں کس جرم میں آئی ہے قتل گئے شکلہ نے سر جھکا کے کہا میری سانس سینے میں اٹھا گئی ماری نے قتل کیا ہے کس کا میں نے ویٹھل کی طرف دیکھا وہ بھی ساکت بیٹھا تھا اس نے اپنے شوہر کا ہون کر دیا ہے اپنے شوہر جارجی کا شکلہ نے ہوت بھیج لیا اور استراری انداز میں اپنی پیشانی رگڑنے لگا کب میری آواز ٹھٹھر گئی تھی جا جی تو رات سنا ہے دے تک پاڑے میں تھا مہام کے پاڑے میں ماری نے اسے صویرے قدل کر دیا کیوں مگر ماری کیوں نہیں 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 ہو سکتا کسی اور نے اسے ماری تو ایک عورت ایک اچھی عورت ماری نے یہاں آکے خود کہا ہے ماری نے اقبال کیا ہے ہاں اسی نے میرا جسم سن ہو گیا بٹل بھی گشنی بولام دونوں اس کا چہرہ تکتے رہے ماری نے آلہ قتل بھی پولیس کو پیش کر دیا ہے ایک ہنجر شکلہ نے دھیمی آواز میں کہا مگر کیوں ماری نے اس کا کچھ سبب بھی بتایا تمہارے حیال میں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں بٹل دادا آپ بولو بٹل سر اٹھا کے رہ گیا کمرے میں ہموشی چھائی رہی ہاسی دیر بعد بٹل نے زبان کھولی ادھر اکیلہ جارڈی تھا صاحب یہ تم نے کیوں پوچھا دادا شکلہ کی آواز تڑک رہی تھی ایسے ہی بٹلے مو بنا کے کہا تم دوسرے کو جانتے ہو دادا نہیں پر جارڈی اکیلہ نہیں ہونا چاہیے اکیلہ ہوتا تو تھوڑے دن ابھی اور مل جاتے ماری اتنے دن کی بھی کس کو اور دے دیتی تم کیا کہہ رہے ہو اپنا کہنا سننا بعد میں رکھنا ٹائم پڑا ہے اور ہم ادھر ہی ہیں آپ اپنی بولو صاحب اور ایک بات اچھی طرح جان لو آپ کو ہم وردی والا نہیں سمجھتے آپ وردی والی بولی بولو گے تو ہم سے ٹھیک نہیں دادا شکلہ نے ہاتھ اٹھا کے تیزی سے کہا ایسا مت کہو کچھ ہرگز مت سمائینا میں کچھ پوچھنا کچھ جاننا چاہتا ہوں مجھے کھل کے بتاؤ کچھ مت چھپاؤ چھپانے کا اپنے پاس کچھ نہیں ہے ویٹل نے تلخی سے کہا اور آپ سے کیا چھپائیں گے پھر ایک حکم پر نہیں آ جاتے مجھے انداز ہے ہم کو ابھی سب آپ کی زبان سے پتا چلا ہے وہاں ایک اور بھی تھا شکلہ نے بتایا جارجی کا رشتہ دار ویکی نام کا گواہ میں رہنے والا گنڈا اس کی شناخت ہو گئی ہے تم اسے جانتے ہو نہیں صاحب ماری سے اس کا نام سنا تھا دیکھا نہیں پر وہی ہو سکتا ہے وہی کیوں یہ ماری نے آپ کو بول دیا ہوگا ویٹل سرد لہجے میں بولا وہ جارجی اور ویکی میں نے سٹھ پٹائی آواز میں کہا جارجی کی طرح بھی میرا دھیان گیا تھا لیکن وہ تو مسلسل دادا کے پاس اس کے پاڑے پر وہ تو بالکل ہی اسے ان دنوں ادھر ہی رہنا چاہیے تھا مگر ماری کو یہ کیسے معلوم ہوا وہ بولتی ہے اسے پتا تھا پتا تھا چانتی تھی وہ میری آواز حلق میں فس گئی نہیں بولتی ہے یقین تھا اسے یقین غلط بھی میں کہتے کہتے رک گیا مجھے احساس ہوا کہ میں کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہا ہوں پولیس نے ماری سے اس کے یقین کے ثبوت ضرور چاہے ہوں گے کوئی عورت اپنے شوہر کو یوں قتل کر سکتی ہے میری رگوں میں خون سن سنا رہا تھا اور لگ رہا تھا جیسے یہ سب جھوٹ ہے شکلہ میل سے اٹھ کے ہمارے مقابل کرسی پر بیٹھ گیا اور رمال سے ماتے کا پسینہ خوشک کرتے ہوئے اسدگی سے بولا دادا ماری تم سے ملنا چاہتی ہے اپنے سے بٹھل نے چونک کے کہا اس نے تھانے آتے ہی تم کو بلانے کو کہا تھا وہ تم سے کچھ کہنا چاہتی ہے تم سے بھی اور راجہ سے بھی مجھ پر نظر جمعتے ہوئے شکلہ تیکھے لہجے میں بولا وہ زہیر سے بھی ملنا چاہتی ہے اب کیا چاہتی ہے وہ میں نے ترشی سے کہا پولیس نے جانے کی کوشش کی تھی مگر ماری نے انکار کر دیا بولی کہ اسے کچھ اپنے لئے بات کرنا ہے اور صرف تم سے کسی کو اس نے نہیں بلایا نہ میں نے کچھ کہا نہ ویٹھل نے شکلہ کل بلانے لگا کیا سوچنے لگے دادا کدھر ہے وہ شیر کی جنی ویٹھل نے بوجھل آواز میں پوچھا یہیں یہیں تھانے میں اپنے کو لے چلو اس کے پاس ہاں شکلہ نے قسمہ ساتھے ہوئے کہا لیکن دادا مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے اسے پوچھ کے بولیں گے شکلہ نے کچھ کہنا چاہا پھر گہری سانس لے کر دفتن کرسی سے اٹھ گیا ہم بھی کھڑے ہو گئے اور اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکل آئے وہاں سپاہی اور ہمیں لانے والے پولیس آفیسر موجود تھے ان کی طرف توجہ دیئے بغیر شکلہ دلان کے اندر ہی کھلنے والے ایک دروازے میں داکل ہو گیا میری ٹانگیں لڑ کھڑا رہی تھی تاہم اپنا بھت گھزیرتا ہوا میں وٹھل کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ماری چوتھے کمرے میں تھی باہر سنگین بردار پولیس والوں کا پہرہ تھا یہ حوالات نہیں تھی تھانے کے پچھوارے کوٹری جیسا ایک تنگ کمرہ حوالات بنا دیا گیا تھا ایک کونے میں بچھی ہوئی چٹائی پر ماری دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی دن کی روشنی کے باوجود کمرے میں اجالا نہیں تھا سپاہی نے بلب جلا دیا ہم جیسے ہی اندر پہنچے ماری یکلخت اٹھ کھڑی ہوئی اور پہلے تو چند لمحے گنگ کھڑی رہی پھر اس کے بدن میں جیسے کوئی لہر متلاتم ہوئی اور وہ وحشیانہ انداز میں وٹھل کی طرف چھپٹی وٹھل نے اسے سینے سے لگا لیا ماری بلک بلک کے رونے لگی وٹھل اسے بازووں میں دبوچے کھڑا رہا سپاہیوں نے جلد از جلد باہر سے تین کرسیاں لا کے رکھ دی تھی شکلہ نے ایک کرسی اور لانے کا حکم دیا ماری ہجکیوں سے رو رہی تھی ہزاروں کی تار جیسے بس کسی نشیب کے لیے اس کی آنکھوں کا سلاب رکا ہوا تھا جیسے اسے بس وٹھل ہی کا انتظار تھا وٹھل اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا اس کی کمر سے ہلاتا رہا ماری کی سسکیاں و کراہیں سارے کمرے میں گونچ رہی تھی درو دیوار بھی جیسے شامل ہو ایسی آہزاری کے دیکھنے اس سننے والے کو پاگل کر دے آدمی کو ہاک کر دے کیا کلیاری بہت دیر بعد وٹھل نے ٹوٹی پوٹی آواز میں کہنے کی کوشش کی مر گئے تھے ہم کیا اتنی جلدی کائے کو پڑی تھی ماری اور سسکنے لگی شکلہ وہیں کھڑا تھا وٹھل نے بمشکل ماری کو بازوں سے ہٹا کے کرسی پر بٹھایا بڑے صاحب ادھر ہی ہیں کیا بولیں گے وٹھل نے اسے پچھکارتے ہوئے کہا مجھ کو جانا چاہیے دادا شکلہ تذبذب سے بولا بیٹھو صاحب اس کے لئے ابھی سب ایک جیسا ہے وٹھل نے دل گرفتہ لہنچے میں کہا کرسی پر بیٹھی ماری گری گری جا رہی تھی بہت تکی ہوئی بہت دن کی تکی ہوئی لگتی تھی بال بکھرے بکھرے چیرہ آنسوں سے بھیگا ہوا دنسی ہوئی لالا لانکھیں نلے رنگ کی چادر پیروں میں پڑی ہوئی کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ایسی ہستہ شکستہ عورت سے ہنجر اٹھایا گیا ہوگا بڑے صاحب بہر کے نہیں ہیں وٹھل نے اسے کہا ماری کو جیسے اپنی حبر ہی نہ تھی مو چھپائے سسکیاں بھرتی رہی اب کیوں بلائے ہری وٹھل کی آواز میں درشتی آگی پھوٹتی کیوں نہیں مو سے لوٹ کے مت دیکھا ماری کے ہونٹوں پر لذش تاری ہوئی اور وہ وٹھل پر ایک یاس پری نظر ڈال کے رہ گئی کیا کہ اس کی خواہش پر ہم دونوں کو بلائے گیا ہے بہتر ہے کہ وہ اپنے حواس قابو میں رکھے جس کا وہ پہلے مظاہرہ کرتی رہی ہے یہ تھانہ ہے وہ لکاتی بہت دیر تک اس کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے سپاہی پانی لے کے آ گیا شکلہ کے شعرے پر اس نے گلاس ماری کے آگے بڑھایا تو ماری نے مو پھیل لیا مگر وٹھل کے دہل دینے پر اس نے چند گھونٹ اکراہ سے حلق میں اتار لیے شکلہ پہلو بدلنے لگا کہ کہیں اس کی موجودی تو ماری کی لبکشائی میں ہارش نہیں ہو رہی وہ اٹھائی چاہتا تھا کہ وٹھل نے ماری سے پوچھا بچے کدھر ہیں ماری پھر پھٹ پڑی اور بلکتی آواز میں بولی کہ بچے پونہ کے اسکول میں ہیں اور انہی کے لیے اس نے ہمیں بلایا ہے ان کا کوئی نہیں ہے دادا کوئی بھی نہیں وہ اپنا چیرہ خسوٹنے لگی ان کی ابھی تو خود ہے اپنے جانتے ہیں اپن ابھی کدھر ہی اے دادا ابھی اپن رہنا بھی نہیں مانگتا ماری کی آواز کے ساتھ اس کا سارا بدن بھی تڑپ رہا تھا ہاتھ جوڑ کے موسی اور وٹھل سے اتجاہ کرنے لگی کہ اب ہم ہی کو اس کے بچوں کا حیال لکھنا ہے وہ ایک دم بچہ بہت چھوٹا ہے دادا ان کا کوئی بھی نہیں ان کا دھیان تھا تو پھر ایسا کیوں کیا رہی وٹھل نے گرچ کے کہا اب ان کو ایسا ہی کرنے کا تھا اب انہیں کوئی غلط نہیں کیا ماری ہزیانی انداز میں بولی اب ان اسی دن ان لوگ کو ہتم کر دیتا پر وہ وہ اپنے شوہر جارجی کو گالیاں بکنے لگی کہ جارجی گھر پر تھا ہی نہیں کل رات ہی وہ کئی دن بعد گھر لوٹا تھا اپنے پاس کیوں نہیں آئی وہ در دادا کے گھر دیدن کرنے آئی تھی تو بولا کیوں نہیں کیا بولتا دادا اب ان اس کا حال دیکھا تھا گیتہ کا اور دادا کی رانی کا ان لوگ کو تمہارا ضرورت تھا ان لوگ کو تمہارا ضرورت ہے پھر اب ان تم کو کیا بولتا پر یہ تیرا کام نہیں تھا اب ان جانتا ہے کس کا تھا تم بھی یہی کرتا نہیں تو اب ان اوپر جا کے دادا کو کیا مو دکھاتا اور اب ان اکھا زندگی اپنے آپ کو بھی کیا مو دکھاتا دادا نے اب ان کو شادی میں ہنجر دیا تھا اور جا جی کو بھی دیا تھا پر اپنے اسی دن ان باسٹرڈ کو اوپر بھیج دیتا اتنا دیری کبھی نہیں لگاتا ویکی ادھر ہی تھا اسی رات سے وہ گھر پر تھا ماری نے ترختی آواز میں بتایا دوسرا بھی تھا ٹامی کتے کا جنہ پر وہ نکل گیا ویکی بھی نکل جاتا ویکی اس رات گھر پہ تھا کیا بولتی ہے اس کو تو نکل جانا چاہیے تھا ہم سمجھے تھے وہ ادھر اپنے ٹھکانے گواہ کو چلا گیا ہوگا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ویٹھل کیا کہہ رہا ہے وہ اتنے یقین سے ویکی کا نام کیوں لے رہا ہے گویا ویٹھل نے جا جی کو پہچان لیا تھا وہ نکل جاتا پر وہ باسٹرڈ زہم کھا کے آیا تھا آگے نہیں جا سکنے کا تھا اس رات کو سیدھا گھر آیا اور بولا اب ان کا لفڑا ہو گیا ہماری ادھر اندھیری ماں اپن اس کے بولے پر کوئی ڈاؤٹ نہیں کیا اس کا بینڈج کیا دوسری صبح جب دادا کا پتہ لگا تو اپن سب جان گیا رات کو وہ رنڈی کا کدھر گیا تھا اور کدھر سے چاکو لگا کے آیا تھا بندوق وہ پھینک کیایا تھا کسی گٹر شٹر میں ریوالور اس کے پاس تھا ٹامی اس ٹائم اپن سے بول کے گیا تھا کہ ویکی کے لیے ابھی تھوڑا سگرٹ اور برنڈی لے کے آتا ہے وہ لوڑ کے نہیں آیا گوا بھاگ گیا یا ادھر ہی کئی چھپا پڑا ہوگا ہو سکتا ہے پولیس کے ہاتھ پڑ گیا ہو اب ان کو نہیں معلوم شکلا کچھ کہنے کے لیے مصطرب ہو رہا تھا مگر بٹھل نے اسے روک دیا اور ماری سے پوچھا تو بولتی ہے ویکی چوٹ کھا کے آیا تھا